اس بستی کی ایک الگ وائبز ہیں ایک الگ کہانی ہے ایک سٹوری ہے بارش کی توقع ہے اور یہی توقع ہمیں یہی دریاہ کنارے کھینج کر لے کر آئی ہے میں کشتی پر سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کشتی نہیں ہے ایتر بلا رہا ہوں آنی لی کافی زیادہ صبر آسماء یہ کام ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بس کنڈی رالی اور فوراں آپ کو مجھلی لگ جاتے ہیں اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ احسان بلوچہ آپ لوگوں کے قیدل میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فیٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے تو سین یہ ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں دریاہ سندھ کے کنارے آج موسم کافی اچھا اور بہتر ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورج اور بادنوں کی آنکھ میں چلی جاری ہے بارش کی توقع ہے اور یہی توقع ہمیں یہی دریاہ کنارے کھینج کر لے کر آئی ہے کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ کر انجائمیٹ کریں تھنڈی تھنڈی ہوا لگوا لیں اور یہاں کے سینز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اب یہ نظام دیکھیں نا کہ یہاں پر پانی لگانے کے لیے بیٹر لگایا گیا ہے جبکہ یہ پانی آ گیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ اپنی بکریاں چرا رہی ہیں خیرے ایک ایڑی بستی تھی ویندی ہے اے سامنے علی اچھا اے وہ کیا علی بستی ہے اچھا ٹھیک ہے تو سین کچھ ایسے ہیں یہاں پر بادل سورج جو کہ اس وقت بادلوں کی اوٹ میں آہستہ ایستہ جا رہا ہے یہ سبزہ اور یہ دریا یہ قدرتی نظاریں آپ کو اور کہاں ملیں گے اپنے پیارے ڈیر ایسمیل خان میں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دریا ہمیں دیا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بھی سہبان بیٹھے ہیں اس وقت مچھلی کے شکار کے لیے کنڈا انہوں نے لگایا ہوا ہے اب اتنین سے مچھلی لگی ہے یا نہیں لگی ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کپ شپ لگاتے ہیں میں وہ سہبان مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ان کی جانے پر جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایک جگ صحیح رستہ نہیں مل رہا یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب دریا کا پانی اور یہ کیہلوں کی بستی اس بستی کی بھی ایک الگ وائبز ہیں ایک الگ کہانی ہے ایک سٹوری ہے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس بستی کا بھی وزیٹ کرواؤں گا اصل میں پتہ ہے آج کل وہاں پر چونکہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے پر آپی زیادہ پبندی ہے وہاں پر مچھلیاں نہیں پکڑی جا سکتی ہیں تو لوگ پھر ایسی جگہ اوپر آتے ہیں جہاں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور وہاں پر وہ مچھلی کا شکار کر سکیں بلاخر رستہ مجھے مل گیا ہے اور میں یہاں پر آ رہا ہوں اور یہ جناب ہمارے شکاری صاحبان السلام علیکم خیرے شکار کوئی لگا ہے یہ تمہیں گلگ دے تو سہا لے کمی لگیے کمی لگیے دور دار ایک سوٹ ہے کمی لگیے اچھا کی تھا بہر پین یہ سامرہ پین ٹھیک ہے شکار دا کوئی خاص آج موکہ ہے موسم ہے یا موسم کونی پانی خراب شرح کرنا اچھا یہ سواستے مزہ کونی یہ ساف پانی چاہتے سارا بارشارہ پانی ہے اچھا اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں پچھلی دنوں جو ٹانک میں سلابی پانی آیا تھا اس سلابی پانی میں وہ جو وہاں پر ایک نزدیکی ڈیم تھا اس ڈیم سے مچھلیاں اس پانی سے باہر نکل کر اور سلابی پانی کے ساتھ اس علاقے میں آ گئے تھیں جہاں پر وہ ڈیم سے نکلاوہ پانی پہنچا تھا تو ان دیہات والوں کی چاندی ہو گئے کہ ان کو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ کھانا نصیب ہوئی تھی اور یہ ہماری شکاری سہبان ہیں الہال تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ماں سیوائے ان دو دانوں کے ایک ہی تھوڑا سا بڑا دانہ ہے اور یہ چھوٹا سا دانہ ہے اچھا اے ہونے اندرچ آنڈ لگا ہے تو ساکھ آسی بھی آگ بڑا دانہ آنڈ لگا ہے لیکن اگو اے دانہ آنڈ لگا ہے یہ پہلے ہی پہلے بھی لگا ہے کافی زیادہ سبر آسماء یہ کام ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بس کنڈی ڈالی ہے اور فوراں آپ کو مچھلی لگ جاتی ہے بس آپ کنڈی ڈال کر اور بیٹھ جائیں اگر دوست ہیں تو کسی اور کام میں لگ جائیں گپ شپ میں لگ جائیں مگرنہ مچھلی اتنا آسانی سے آپ کو ہاتھ نہیں دیتی کافی زیادہ انتظار کرواتی ہے کم از کم میرے انداز ایک مطابق سے ایک فیٹ پانی آ چکا ہے اوپر تقریباً دو مہینے پہلے بلکل یہ کافی نیچے تک تھا پانی اور ایسے چھوٹی نہر کی طرح یہ پہ رہا تھا لیکن اب تو ماشاءالہ کافی زیادہ پانی آسے کر کافی زیادہ بڑا پارٹ ہے لیکن دریاد دو رخ میں تبدیل ہو چکا ہے دو شاخیں بن چکی ہیں ایک شاخ یہ پہ رہی ہے ایک شاخ آپ بینچ میں جو گلٹہ دیکھ رہے ہیں بیٹ دیکھے ہیں جہاں پر پسنے اور گھر بغیرہ بھی ہیں اس طرف بڑی اور دوسری مین شاخ ہے ایک زمانہ تھا کہ یہ پوری کے پوری یہاں سے لے کر اور دریاد خان تک ایک ہی شاخ ہوا کرتی لیکن اب دو میجر شاخ ہیں وہ بن چکی ہیں بلکہ سردیوں میں تو یہ چھوٹی چھوٹی نروں کی طرح بہرہ ہوتا ہے کیوں داس ٹھہرے ہو اس لیے کہ میں کشتی پہ سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کشتی نہیں ادھر بلا رہا ہوں وہاں نہیں یہاں یہ تقریباً کم از کم کوئی چھ سات سو میٹر دور ہے آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پانی میں ایک دوپکی لگاؤں تو بسم اللہ کرو یہ پانی ہے بیک اتارو کندے سے اور اس کے بعد بسم اللہ کرو بس یہ بتا دوں کہ کم از کم یہ دس فٹ پانی ہے باقی اپنی مرضی ہے تمہاری آپ اس جیسے ہو تو پھر اس پانی میں دوپکی لگا لو دوپکی سے زیادہ زیادہ کیا ہوگا دوپ جاؤ گے نہیں دوپتا شکتا تو نہیں ہو کیوں آپ کو تیرنا آتا ہے آپ احسان بلوج اس کے ساتھ وہ دوپ سکتا ہے یہ ہوتا ہے مکھن پالش پالش یہ ہوتا ہے پالش کرنا یہ ہمارے شہزادے بیٹھے ہیں انتظار میں ایک اپنی کنڈی سنبھال کے بیٹھ ہے دوسرا اپنی کنڈی سنبھال کے بیٹھ ہے وہ بھائی جن اپنے چکروں میں بیٹھے ہیں کافی صبر آزما اور آرام دے کام ہے تو ان سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ ان کا شکار مجھے کافی لمبا رجل آ رہا ہے اور ہم جاتے ہیں اگلے سپارٹ کی جانے امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسندے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں ضرور رائے کا اظہار دیجئے کہ کیا کبھی آپ نے بھی مچھلی کا شکار کیا ہے اور کیا ہے تو کتنی مچھلیاں آپ کو لگی ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں